نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے مکھ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹھیک جان کری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتھ تک مرے رہے ساتھی آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دیئے گا سلال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کے اپ ڈیٹ کی بات کریں تو دیش میں منڈ رایا کرونا کی دوسری لہر کا خطرہ کئی راجو میں سکول کالیج بند جانیے پھر لوگ ڈاؤن لگے گا یا نہیں جی ہاں دیش میں کرونا ماہماری کی دوسری لہر کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ایک سو دس دنوں کے بعد کل قریب چالیس ہزار نئے معاملے سامنے آئے ہیں سب سے گمبیر استیتی مہاراشتر کی ہوتی جا رہی اور راج کے ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن کی چپیٹ میں آنے کی اشنگ کا بڑھ گئی ہے مکہ منتری ادھاو تھاکرے نے اس کے سنکیت بھی دے دی ہیں حالات کو قابو کرنے کے لیے راج سرکار نے کئی پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں دیش میں ویکسینیشن کی بیج کرونا نے پھر اپنا تانڈاو مچانا شروع کر دیا ہے مہاراشت کے کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن لاغو ہو گیا ہے وہیں کئی پردیشوں میں نائٹ کرفی جیسے سخت بندوبست کیے جا رہے ہیں پچھلے سال کوویٹ کا اثر شکشہ پہ پڑھا تھا چھاتروں کو پڑھائی میں کافی نخصان ہوا ہے لیکن اب پھر سکول کالیج کو دوبارہ بند کرنے کی نوبت آگئی ہے پنجاب سرکار نے بورڈ اگزام کو ایک مہینے کے لیے ٹال دیا ہے کرونا مہماری کو لے کر مہاراشت پنجاب کناٹا گجرات اور چتیز گرنے چندہ بڑھا دی ہے انہی راجیوں نے معاملوں میں ایسے اسی فیصد سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں ان میں سے اکیلے مہاراشت میں پیسٹ فیصدی نئے معاملے شامل ہیں وہیں ان پانچ راجو سمیت آٹھ راجو میں نئے معاملے بڑھ رہے ہیں جن میں سے مدر پردیش دمیلاڈ او دلی شامل ہیں اب راجو کی رنڈیتی یہ ہو سکتی ہے کہ جس علاقے میں کیس نکلیں گے وہاں آواج آہی پر بندیشے لگیں گی سابتہ ایک بازار پبلک ٹرانسپورٹ آدھی پر بندی جیسے منی لاگ ڈاؤن اپائے کے جا سکتے ہیں یعنی دیش میں پھر لاگ ڈاؤن لگنے کے آثار بن رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اگلے بہنے سے بڑھ سکتے ہیں دوائیوں کے دام کمپنیات بیس پرتیشت تک کر سکتی ہیں قیمت میں اضافہ جی ہاں دیش میں تیل سبزی پیٹرول ڈیزل کے ساتھ ہی ایل پی جی کے ایسے لینڈر کی بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی کی حالت خستہ کر دی ہے مہنگائے کے اس دور میں اب لوگوں کو دوائیوں کے لیے بھی اپنی جیب ڈھیلی کرنی پڑھ سکتی ہے نیشنل فارمیسٹیکلز پرائیسز آثورٹی نے کہا ہے کہ سرکان دعوی نرماتوں کو انویل ہولسل پرائیس انڈیکس میں شونے دشنمرو پانچوی سے دی بڑھ اتری کی انومتی دی ہے اس سے آبشک دعوی کی قیمتیں اگلے مہینے میں بڑھ سکتی ہیں سرکانے دعوی نرماتوں کو انویل ہولسل پرائیس انڈیکس کے آدھار پر قیمتوں میں بدلاؤ کرنے کی انومتی بھی دی ہے فارما انڈرسٹیکلز کا کہنا ہے کہ مینفیکچرنگ کاؤس میں پندرہ سے بیس فیصدی کی بڑھ اتری ہوئے اس لئے کمپنیاں قیمتوں میں بیس فیصدی بڑھ اتری کی بعد اب بھارتی ریلوے سور ارجہ کے چھیتر میں تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے ٹرینوں کے ڈیمبو کو الگ روپ دے کر اسے یاتریوں کی صفدہ انصار بنایا جا رہا ہے دیش بھر کی ادھکانش ٹرینوں کی کوچوں میں سولر پانل لگانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے یاتری ڈیمبو میں پنکھے اور لائٹ چلانے کے لئے بجلی کی بجائے اب سور ارجہ تقنیق کی مدد لی جاری ہے ریلوے سے ملی جانکاری کے انصار پیسنجر ٹرینوں کی کوچ میں لائٹ اور پنکھوں کے لئے بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سو اور تقنیق کا سہرہ لیا جا رہا ہے ابھی تک ساٹھ ڈیمبو میں سو اور پینل لگائے گئے ہیں جلدی اس کام کو اور تیزی سے صرف کیا جائے گا اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ کو کم کرنے اور جلوائیو پریبرتن سے نپٹنے کے لئے ریلوے کئی پہل کر رہا ہے ریلوے نے دسمبر دوہزار تیز تک سبھی براڈ گیج روٹوں کا ایلیکٹریفیکیشن کرنے کا ایلان کیا ہے ریلوے نے نو سو اسٹیشنوں سمیت اپنی الگ الگ امارسوں کے چھتوں پر سو میگا وارٹ شمتہ والے سو اور پینل لگائے گئے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایک جون کے بعد نہیں بکے گا بینہ ہال مارک والا سو نہ اب کیول تین کوالیٹی کے ہی بکیں گے کہنے سرکار نے گول جویلری کے لیے ہال مارک کو ضروری کر دیا ہے ایک جون دوزار اکیس کے بعد بینہ ہال مارک والا گول جویلری نہیں بیچا جا سکتا بیورو آف انڈین سٹینڈر یعنی کی بی آئی ایس نے نوڈیفیکن جاری کر سبھی ریجسٹر جویلرز کو اس کی جانکاری دے دی ہے سونی کی شدتہ اب تین گریٹ میں ہوگی پہلا بائیس کیرٹ دوسرا اٹھارہ کیرٹ اور تیسرا چودہ کیرٹ مانا جا رہا ہے کہ اس میں کسٹمر اور جویلرز دونوں کو فائدہ ہوگا کوالیٹی کو لے کر دونوں میں کسی کے مند میں سنشائے نہیں رہے گا گول کے لیے ہال مارکنگ اس کی شدتہ کی پہچان ہے ورطمان بھی یہ انوار نہیں ہے لیکن سرکار اب اسے انوار بنانا جا رہی ہے بھارت بڑھو پیمانے پہ گول آیات کرتا ہے ایک انزیومس بھی کرتا ہے بلومبرگ کے رپورٹ کی مطابق بھارت اب ہر سال قریب 700 سے 8 ٹن سونا آیات کرتا ہے جویلری ہال مارکنگ کی کپریہ میں جویلرز بی آئی ایس کے اے اینڈ ایچ سینٹر بے جویلری جمع کرتے ہیں اور وہیں اس کی گنمتہ کی جاج کی جاتی ہے ریزرٹ کے حساب سے بی آئی ایس اس پر ہال مارکنگ کرتا ہے ایک جون سے دیش میں بھی نہ ہال مارک والا سونا نہیں بکے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پرانے کار ہیں تو زیادہ خرچ کرنے کو رہی تیار جی ہاں اسکراب پولیسی میں کیسے لگے گا جھٹکا جی ہاں اگر آپ کے پاس بھی پرانی گاڑی ہے تو ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ کی ویلیٹی چیک کر لیجئے کیونکہ ایک اکٹوبر سے ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ رینیوول مہنگا ہو جائے گا پرانی گاڑیوں کو سرالک سے ہٹانے کے لیے سرکار نے کاروباری سال 2021-2022 کے بجٹ میں ویگلز اسکرابنگ پولیسی لانے کا اعلان کیا ہے اس سے 20 سال پورانی نیجی وہنوں اور 15 سال پورانی کمرشل گاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ کرانا انیوار ہے آپ سرالک پروہان منطرالے نے ایک نیا نوٹیفیکٹ جاری کیا ہے سرکار نے سینٹرل موٹرس ویگلز نیم 2021 جاری کیا ہے یہ نیم ایک اکٹوبر 2021 سے لاغ ہو گے اس میں گاڑیوں کے سکرابج سیٹیفیکٹ فٹنس سیٹیفیکٹ اور ان کے ریجسٹریشن رینیوول نیموں کے ساتھ ساتھ فیس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے موٹرسائکل کا نیا ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ جاری کرنے کے لیے 300 روپے لگیں گے جبکہ رینیو کرنے کے لیے 1000 روپے دینے ہوں گے وہیں سری ویلرز کا نیا ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ جاری کرنے کے لیے 600 روپے لگیں گے جبکہ رینیو کرنے کے لیے 500 روپے دینے ہوں گے وہیں ہلکے واہن کا نیا ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ اگلے کچھ مہینے میں لانچ کر سکتی ہے اس سستے 5G فون کے ذریعے جیو تین سو ملین سے ادھیک فیچرز فون یوزرز کو لبانا چاہتی ہے جیو نے یہ فون گوگل کی پارٹنشپ کے ساتھ لانچ کرنے والی ہے دراصل انٹرنیٹ اس سمیے کی سب سے بڑی ضرورت بن گیا ہے ایسے میں ریلائنس لوگوں کے لیے سیدھ اس سستے 5G سمارٹ فون کے آپشن پر کام کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ کمپنی اس فون کو اپنی ای جی ای ایم میٹ میں لانچ کر سکت 4G سمارٹ فون اپ لبد کرا رہی ہے جس کی قیمت 1499 روح ہے اس فون کے ساتھ کمپنی گراہکو کو ایک سال آن لیمیٹڈ کالنگ کی سویزہ بھی دے رہی ہے آپ ریلائنس سب سے سستا 5G فون بنا کر بھارتی سمارٹ فون مارکٹ میں ہنگامہ مچانے والا ہے جس کا لوگوں کو بھی سبری سے انتظار ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات پر تو کرونا ٹھیکہ کرن کے نام پر کوئی روپے مانگے تو ٹول فری نمبر 15526 شونے پر کرے فون جی ہاں کرونا ٹھیکہ کرن کے نام پر ریجسٹریشن کرانے کا جہاں ساتھ دے کر آن لائن تھگی کرنے والوں سے بچنے کے لئے سارکار پولیس نے ایڈوائزری جاری کی ہے لوگوں نے کہا ہے کہ کرونا ٹھیکہ کرن کے نام پر کوئی روپے مانگے تو سائبر پولیس کے ٹول فری نمبر 15526 شونے پر سوچ نہ دیں انجان نمبروں سے آنے والے فون یا کسی ویب سائٹ لنک پر ویکتیگت جانکاری نہ دیں ان لیکنی ہے کہ ریوہ میں کرونا ٹھیکہ کرن کے نام پر ایک آرکش کے ساتھ قریب تین لاکھ روپے کی تھگی ہونے کا معاملہ درج کیا گیا ہے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو موبائل پر اس طرح کی سندیش پہنچ رہے ہیں سائبر سے دوارہ جارے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سائبر اپرادی موبائل یا ای میل کے مادیم سے سمپر کر خود کو وشو سوا سنگٹھن یا بھارہ سرکار کی ڈرگ آثورٹی آف انڈیا سے سمبندیت بتا کر کوویڈ نائنٹین ویکسین کے لئے ریجسٹریشن کرانے کو کہتے ہیں وہ الگ الگ طریقے سے لوگوں کو ویتی جانکاری پرابت کر آن لائن تھگی کو انجام دے رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دو ہزار روپے کا نوٹ بند کرنا چاہتی ہے سرکار دو سال سے نہیں چھاپا ایک بھی نوٹ جیہا سرکار نے لوگ سبھا میں بتایا کہ پچھلے دو سالوں میں دو ہزار روپے کا ایک بھی نوٹ کی چھپائی نہیں ہوئی ہے جبکہ اس کی سنکھیا میں کم ہی آگئی ہے ویتی راج منتری انراغ تھاکور نے سنسط کو ایک لکھے جواب میں بتایا کہ تیس مارج 2018 کو دو ہزار روپے کے تین سو چھتیس کروڑ نوٹ سرکولیشن میں تھے جبکہ 26 فروری 2021 کو اس کی سنکھیا گھٹ کر دو سو انتالیس کروڑ ہو رہ گئی ہے ویتی راج منتری نے جواب میں کہا کہ کسی مول کے بینک نوٹوں کی چھپائی کا فیصلہ جنتہ کی لیندین کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے آر بی آئی کی صلاح پر کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ 2019 2020 اور 2020 2021 میں دو ہزار روپے کے نوٹ کی چھپائی کا آرڈر نہیں دیا گیا ہے اسی یہ سمحونا جتائی جا رہی ہے کہ سرکار جلد ہی دو ہزار روپے کے نوٹوں کو چلن سے باہر کر سکتی ہے ویسے دوستو دو ہزار کے نوٹوں کو بند کر دینا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو خوش خبری نیا مکان خریدنے کو سنا ہے موقع ایک مہینے میں ڈیر درجن بینکوں نے گھٹائے ہوم لونز کے ریٹ جی ہاں اگر آپ مکان خریدنے کی عوج نہ بنا رہے ہیں تو یہ سمحہ آپ کے لیے بلکہ صحیح ہے ایسا اس لیے کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں کم سمحہ میں ڈیر درجن سے ادھک بینک اور نبی ایف سی نے ہوم لونز کی بیاج دروں میں کٹو ہوتی کی ہے اس میں دیش کا سب سے بڑا سرکاری بینک بھارتی سٹیٹ بینک یعنی کی ایس بی آئی ایش ڈی ایف سی آئی سی آئی سی بینک اور کوٹک پہندرہ بینک جیسے بڑے بینک شامل ہیں پہلی بار بیس بینک اور نبی ایف سی سات فیسیزی سے بھی کم در پر ہوم لون آفر کر رہے ہیں بھارتی ریزو بینک یعنی کی آر بی آئی بینکوں کو لون دینے کے لیے پریریت کر رہے ہیں سنکر سے جوج رہے ہیں ریالیٹی سیکٹر کو بارنے کے لیے کی ایدری بینک اور سرکار نے کئی قدم اٹھا ہیں ایسے میں بینک کو دورا لون کی در کم کرنا راحت بڑا ثابت ہو سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اب مسجدوں میں رات دس سے صبح چھ بجے تک نہیں ہوگا لاؤڈی سپیکر کے استعمال جی ہیں کرناٹک راج وقت وورڈ نے درگاہوں اور مسجدوں میں چلتے والے لاؤڈی سپیکر کو لے کر سرکلر جاری کیا ہے سرکلر میں دھونی پردوشنر پر لغام لگانے کے مقصد سے داز سے دس بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک مسجدوں میں لاؤڈی سپیکر استعمال پر روک لگا دی گئے اس کے علاوہ دن میں لاؤڈی سپیکر کی آواز کی تیزی کو ائر کالیٹی اسٹینڈر کے مانکوں کے حساب سے رکھنے کو کہا گیا ہے اس سرکلر میں لاؤڈی سپیکر کے استعمال ازان اور ضروری سوچناوں کے اعلان کے لیے کرنے کو کہا گیا ہے ساتھ ہی اسٹینڈیم کا اولنگن کرنے پر جرمانہ لگایا جانے کی بات ہے اس کے علاوہ اندھارمک کارکرموں کے دوران مسجد پرانگر میں موجود اسٹیکر کا استعمال کرنے کو کہا گیا ہے ساتھ ہی کسی بھی اب سر پر مسجد کے آسپاس یا مسجد میں اونچی آواز میں پٹاخوں کے استعمال کرنے کی بھی پابندی لگائے گئی ہے سرکلر میں ساپ کہا گیا ہے کہ اسپتالوں شریکشن سنسانوں اور عدالتوں کے آسپاس سو میٹر سے کم دوری کے چھتروں کو سائلنس زون کے روپ میں گھوشت کیا گیا ہے جو کوئی بھی دھونی ایمپلی فائر پٹاخے لاوڈ سپیکر یا پابلک ایڈوی سسٹم کا اپیو کرتا ہے وہ دنڈ کے تحت ادھردائی ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کہ تو اب ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے کرنی ہوگی کافی مشاقت لاغو ہوں گے نئے نیم جی ہسرک پر آپ کی اور ساتھ پہ چلنے والے لوگوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار ڈرائیونگ لائسنس بنانے کی پرگریہ میں بدلاؤ کر رہی ہے نئے نیم کے تحت ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کے پہلے اپلائی کرنے والے کو ویڈیو ٹیٹورل دکھایا جائے گا ڈرائیونگ ٹیسٹ کے ایک مہینے پہلے دکھائی جانے والے اس ویڈیو ٹیٹورل میں سیف ڈرائیونگ سے جڑی جانکاریاں دی جائیں اس کے علاوہ آبیدن کی درگھٹنا پیڑت پریوار کے ساتھ باتچیت بھی کرائی جائے گی تاکہ اس سڑک پر اس کی اپنی اور دوسروں کی زندگی کی احمد کا احساس کرائے جا سکے نئے نومبر دوہزار اکیس علاقوں ہونے اور نیموں کے مطابق اگر آپ کے پاس پہلے سے ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ نے ٹرافک روس کو سیفٹی سیٹیفکٹ کورس کرنا پڑے گا آپ کو اس ریفریشلس کورس کو پورا کرنے کے لئے تین مہینے کا سمیں ملے گا اس کورس کو پورا کر چونکہ ڈرائیونگ لائسنس سے جوڑا جائے گا تاکہ آپ کی ڈرائیونگ کو ٹریک کیا جا سکے کیندری سڑک پریوانا ویم راج ماغ منترالے اب سیف ڈرائیونگ کو لے کر سخت ہونے جا رہا ہے دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیئے گے سلال بٹن کو دبائیں ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستیکھ جانکاری مل سکے